وہ عظیم عبارت جو حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے ایک چاہنے والے نے آپ کے ایک مشہور دشمن کے دربار میں کہے تھے جب پوچھا گیا کہ بتاؤ علی کیسے تھے صفلی علیہ بتاؤ علی واقعی کیسے تھے اور یہ سوال ہوا تھا حضرت ضرار ابن غمرا سے تو پہلے تو انہوں نے جواب دینے سے عذر خواہی کی لیکن جب اسرار ہوا تو چند جملے کہے تھے لیکن وہ چند جملے تاریخ میں گونج رہے ہیں آج تک معنوی حیثیت بھی ان کی مستحقہ میں اپنی جگہ اور تاریخی حیثیت اور عدبی بلاغی عدبی مجموعوں میں وہ عبارت جو ہے مثال کے طور پر نقل کی جاتی ہے مختصر ساقود بایا مختصر سی تقدیر كان واللہ بعید المدہ شدید القواہ يقول فصلا ویحکم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وَتَمْتَقُ الْحِکْمَةُ مِنْ نَوَاحِيهِ خدا کی قسم علی بہت بلند تھے مضبوط قوتوں کے مالک تھے جب بھی کہتے تھے بات قول فیصل کہتے تھے فیصلے کرتے تھے تو عدل اور انصاف کے فیصلے کرتے تھے اور يَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِنْ جَوَانِبِهِ ان کے اطراف و جوانب سے علم کے چشمیں پھوکتے تھے وَتَمْتَقُ الْحِکْمَةُ مِنْ نَوَاحِيهِ اور آپ کی شخصیت کے گوشے گوشے سے حکمت بولتی تھی یہ ہوتا ہے عالم ظاہر ہے کہ اس درجہ علم پر بھی کوئی پہنچنے والا نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں ہمارے لیے نمونہ ہے مثال ہے کہ ہمارے اندر یہ اصاف ہونے چاہیے کہ ہم اپنے علم کا اشتہار خود نہ کرتے پھریں اگر کوئی عالم ہے تو یاد دکھیں گا کہ اس کے علم کی گواہی یہ کاغس پر لکھے ہوئے سرٹیفیکیٹس نہیں ہوتے علم کی گواہی کوئی سرٹیفیکیٹس نہیں بنتا علم کی گواہی صرف ایک ہے اور وہ ہے عمل